عن عبید دلدہ لذی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون جوم القیامة باسمائیکم واسمائی آبائیکم وآسر اسمائیکم مزہر قیامت جو نکلا بسرطہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے اسمہ اور اپنے باپ دادا کے اسمہ سے بڑھائی جاؤ گا سو اپنا نام اچھا رکھو یہ حدیث ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے اسمہ ناموں کے ساتھ اور باپ دادا کے اسمہ کے ساتھ بڑھائی جاؤ گے تو تمہارا نام آئے گا اب باپ کا آئے گا دادا کا آئے گا سو اپنا نام اچھا رکھو یہ سریح حدیث ہے لیکن اپا خریہ کسی پسی میں نام لو رکھ رہے ہیں مسلمان جو ان کو جی میں آجائے رکھے ہیں دلی کا ہو کتے کا ہو کسی کا ہو کام اچھا رہا ہونے جائے ہیں کہ کسی کے دین میں پہنے آئے گا تم تو بو نام رکھو جو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نام اچھا رہا ہوگا ہے تو کام بھی اچھا ہوگا بہت دوانے میں اچھا سنو کے نام بگاڑ کرو رکھتے ہیں اپنے بچوں کو کھوڑا جائے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو قیامت کے دن اپنے اسمہ اور باپ دادا کے اسمہ سے بلائے جائے ہوگا ہے سو اپنا نام اچھا رکھو جو چاہتے ہیں رکھتے ہیں نام اچھا ہوگا انشاءاللہ کامیوز کا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھل آئی ہے تو تھی نہیں ہوئی یہ چیز ہم نے یہ چیزوں کو تر خیال نہیں ہے جو دن میں آیا ہے نام رہا جی آیا ہے جس نام سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبید نے کہا ہے کہ لوگ قبر سے حضرت زبید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ قبر سے یہ کہتے ہوئے نکلیں گے سبحانک اللہم و بحمدلہ سبحانک اللہم و بحمدلہ کافی بھی کہیں گے اس کو کہے گا اگرچہ اس کو یہ نفع نہیں دے گا مگر ضرور کہے گا اللہم و بحمدلہ کافی بھی کہے گا کہ اس وقت کہنا اس میں مفید نہیں ہوگا لیکن کہے گا ربانتی جائی یہ بھی ہے نئی رواد آپ لوگ کیا جانتے ہیں ہمیں کل نہیں ہے حضرت زبید نے کہا ہے کہ لوگ قبر سے یہ کہتے ہوئے نکلیں گے کہ سبحانک اللہم و بحمدلہ کافی بھی قیام کے دن اس کو کہے گا اگرچہ اس کو یہ کہنا نفع نہیں دے گا مگر ضرور کہے گا آگے فرماتے ہیں و تستجیبون یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کی اجابت ان کی احسان اور توفیق اور ایمان کی ویسے ہم کے ساتھ کریں گے اللہ آپ نے ہم کو مسلمان برایا ہے اور ایمان کی توفیق یہ تمام چیزیں وہ کہتا ہے اس والے توفیق سبحانک اللہ آگے فرماتے ہیں فیض تجیبون میں ہم دیئے یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کی اجابت ان کی احسان اور توفیق اور ایمان کی وجہ سے حمد کے ساتھ کریں گے اللہ ہم کو اپنے زندگی دیا ہے آپ نے ہم کو ایمان دیا ہے ایمان کی طور سے نفع کریں گے اس طرح حمد کریں گے سب سے پہلی چیزیں اگر ایمان نہ رہتا تو یہ زمرے میں اٹھا ہی نہیں جاتی ایمان کی تجدید ایمان کرتے رہنا جائے تجدید جتنے وسائد کم ہو جائے اتنا اچھا ہے دیوار ہوگی آگے کچھ ہی نہیں اور تو انہیں سب کھلکی کھول دیا تیجاز مل کھل گئے تو وہی دیکھتے رہا جاؤ گے اللہ کو نہیں دیکھو گے مل کھل کھل مل کھل پہاڑوں کو دیکھو گے آدمیوں کو دیکھو گے اور دو کو دیکھو گے تم کیا پڑھوں اس کا احتمام ہونا جائے زکر بھی ایسے جگہ سے ہو کہ اللہ کا زکر ہو دل میں دوسروں کا خیال بھی نہ آئے اللہ ہم لوگوں ایسے ہی زکر کی توفیر دیں یہ زکر محمد قاسم صاحب بھی کرتے تھے مہاں گاں وہی بھی کرتے تھے حضرت حاج صاحب سے جب مرید میں مہاں گاں وہی اب دیکھیں کہاں مہاں گاں وہی کہاں مہاں گاں وہی کہاں حاج صاحب اس طرح یاری بھی نہیں تھے مہاں گاں وہی بھی نہیں لیکن جو مرید ہو گئے حضرت حاج صاحب سے مہاں محمد مہاں مرید ہوئے اور زکر بتایا حضرت حاج صاحب نے کہاں کہ یہ کیا کہاں خارقہ میں صبح کہاں مرید صاحب تم تو ایسا زکر کرتے تھے جیسے پرانے تو زکر کرتے ہو مرید صاحب کون صاحب کون صاحب ہم نے پتا پور میں تھے مہاں سے ملکم متصل کریں کہ آتے جاتے ہم نے ملکم باد ذکر کرتے رہتے چلدکیں تو حضرت وہیتے تھے کیاں جی بھی کہیں دیکھو لوگ ذکر کر رہا ہے وہ احتمال شد کر رہا ہے سب سے ملک ہے اللہ کا ذکر فرماتے تھے دیکھو تمہاں امتحان ہوتا ہے تو تم لگ آتے ہوں ٹھیک ہے وہ اسی میں اللہ کا ذکر بھی کر لیا کروں اسی وقت ہے سچبائی اصالہ امتحان خدا رد دے رہتے تو اس میں یہ بھی امتحان تھا کہ اللہ کے ذکر نہیں کچھ اس میں سے وقت دکارا ہی نہیں اللہ کا بلہ ذکر اللہ اکبالہ ہمارے اس کے خلاف تھے جو توا مول بھائی کہتے ہیں کہ اس نائے تاریبی میں ذکر نہیں کرنا چاہیے فرماتے تھے نہیں ذکر ضرور کرنا چاہیے تاکہ فارغ ہونے کے بعد ذکر کی اس کو عادت رہے وہ نے جو ایک کئی بائیس سال تک بے ذکر کی رہے گا تو جس میں فارغ ہوتا جا کے نہیں بنے گا یہاں تھا ایک خاص علم تھا اس پر بات کرتے تھے یہ غلط ہے یہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تاجمین مدوانی غلط 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 کرتے تھے حالانکہ ورہی لوگ وہ بھی کہیں کہا ایک کئی شاہگ بار میں ہاری بار ذکر من جا ہمیں بار 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 مومینین اللہ تعالیٰ کی اجابت ان کے احسان اور توفیق اور ایمار کی وجہ سے حمد کریں یہاں آپ نے ہم کو ایمار کی طور سے نہ ہوتا ہے اس سے بہت قدر کی طرف ہوتا ہے وہاں کون کس سے مر جائے گا کوئی نہیں جائے 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 کوئی نہیں خالی ہا جائے ایک فقیر کوئی مضوع تھے ان سے کوئی پوچھ جاتا ہے تو ایک صاحب تھے ان کی ایک بکری تھی بکرا تھا تو اس کے بال نکلے جاتے ہیں تو وہ گزرتے تھے حالے میں کہتے ہیں یہ آپ کی داری اچھی ہے یہ ہمارے بکرے کی داری اچھی ہے بزار کے طور پر کہتے ہیں بہت کئی مرد صلی اللہ علیہ وسلم نے معمومہ نامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر شاہ و سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہیں وہ گزر جواب نہیں دیتے تھے چلی آتے ہیں جمل کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے ان کو گوئی دیا ان گزر کو وہ کہا جب میں جنادہ جائے تو عزبوری ہے کہ یہ پائشہ عورت کی گھر کی در سے نہیں جائے بہت سنا ہے معمومہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشر کہا اس پائشہ عورت کی گھر کی طرف سے لے جائے لے گئے لو اٹھ کر بہت گئے اس کو کہا الحمدللہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داری تو بکرے کی داری سے اچھی ہے الحمدللہ آج مجھے معلوم ہوا یہ بھی ہے مجھا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی صبح شاہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ کب آئے گے نہیں آج آج آئے گی کچھ ہی کر سکتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم قیامت کے دن اپنے اسمہ اور باپ کے دادہ کے اسمہ ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اپنا نام اچھا رکھا کرو شوکی ہے مال کیا کا نام رکھتے ہیں شوکی ہے بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں بڑے چوچڑا ہے حضرت زبین نے کہا کہ لوگ کبر سے یہ کہتے ہوئے نکلے گے صبحاں نکلے کافر بھی قیامت کے دن اس کو کہنے گا اگرچہ اس کو یہ کہنا نفع نہیں دے گا مگر قدر رکھے گا مومنین اللہ تعالی کے اجابت ان کے احسان اور توفیق اور ایمان کی وجہ سے حمل کے ساتھ کریں گے حضرت ابن عمر سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلی اللہ لا الہ الا اللہ وحشد یعنی اہل لا الہ الا اللہ فرما وہ بول میں وحشد نہیں ہوگی کبر اللہ وحشد نہیں یہ ہے یہ سب کتابیں پڑھتے ہی نہیں لوگ کیا معلوم معلوم ریموٹی کتاب ہے انہیں سب میں ہیں ہماری حقہ میں معلوم بھی نہیں ہوگا یہ ہی تو نہیں نقل ہے سنانے میں جو چاہے ہیں اس کو جمع کرنے میں اس کو لکھنے میں لکھانے میں چھپوانے میں لکھتے نہیں بھی لیکن ان کاموں کی کس کو واقعات اب کیا بدا چلئے حضرت ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے سلے اہل لا الہ اللہ لا کا وحشد نکل قوم ہے اہل لا الہ لا بقبول بھی وحشد نہیں ہوگی اللہ اسے کردیں اللہ حضرت اللہ حضرت علیہ وسلم حضور نے کہا تین چیل دیکھ جاتا ہے مجھے یہ یہ دیکھ جاتا ہے سم چیل دیکھا ہے جائے گا سب رہا ہلا تھا لیکن عمل سب رہا جائے گا عمل کے دماغ سے سب رہا کامری کی وحشت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم آنس میری اے اللہ میری قبر میں وحشت کو میری قبر کے وحشت کو مبدر با انس فرما دیئے ظاہری کی قبر کے وحشت کیسی کچھ ہوگی اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اہل لا الہ الا اللہ کو قبر میں وحشت لے اسی طرح جسمت قبر سے انہیں اٹھے گئے اسی طرح بھی وحشت نہیں ہوگی اور فرما رہے ہیں کہ نہ تو اس کو موت کے بعد وحشت ہوگی اور نہ قبر میں وحشت ہوگی اور نہ قبروں سے اٹھنے کے بعد وحشت ہوگی بلکہ یہ کہتے ہوئے اٹھے گئے الحمدللہ اہل لذی ازہو انہا الہ حلنہ تمام تعریف وسل اللہ کے لئے جیسے ہم کو خودر و غم سے نجات دیا اسی طرح اہل ترس سے بھی روایت ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ پر موت کے بعد وحشت نہیں ہوگی اور قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی اور حاشر میں وحشت نہیں ہوگی یہ ہے یہ ہے کہ نہیں ہم ان سوالہ سبحان اللہ یہ ہم نے پھارے لگا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے لئے کتی بڑی پھدیل ہے اور اہل لا الہ الا اللہ کے لئے اس میں کسی بشارت ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بشارتِ علماء سے بشارت فرمائے سنیے حدیث میں آیا ہے من احب لقا اللہ احب اللہ لقاہو و من کرہ اللہ لقاہو یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لقاہو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لقاہو لگتا ہے تم خواہش بند ہو تو ہمیں خواہش بند ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لقاہو مکروردانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی موقعو موسیقی 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 موسیقی